بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہمبستری کرنا یعنی جمع کرنا سحبت کرنا یہ کیسا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ سارے مسائل یہی پر حل کر دوں گا انشاءاللہ سب سے پہلے آپ حدیث سن لیجئے حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں روایت کرتی ہیں کہ بخاری شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھبیس پہ ترمین شریف میں حدیث نمبر سات سو اٹکتر کھول کر دیکھئے گا یہ حدیث آپ کو مل جائے گی اس میں یہ بتایا گیا ہے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں جو ہے صبح صادق کر لیا کرتے تھے پھر اس کے بعد گسل کرتے تھے یعنی اس میں یہ بتایا اس میں اگر غور کریں گے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم ہم بستری کیا کرتے تھے جمع کرتے تھے کیونکہ من اہلی ہی کا لبز آیا ہے اس سے کیا پتا چلا اس سے جو پتا چلا میں وہ آپ کو واضح طور پر بتاؤں گا اس سے پہلے چند باتیں آپ سن لیجئے بہت ضروری ہے روزہ یہ کب سے کب تک ہے صبح صادق سے لے کر یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک سورج کے ڈوبنے تک یہ جو ٹائم ہے یہ روزہ کا ٹائم ہے اس کے درمیان یعنی جو ہے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس کے وقت مطلب اس وقت سے لے کر جس کو آپ ختم سہری کا وقت کہتے ہیں یعنی سہری کرنا جو اس کا وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے آپ کھانا پینا نہیں کھا سکتے بلکل بند کر دینا ضروری ہے تو اسی وقت سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک یعنی سہری سے لے کر افتاری تک یہ جو وقت ہے یہ روزہ کا وقت ہے اس کے درمیان تو بیویے سے ہم بستری کرنا جمع کرنا رمضان المبارک کے مہینے میں بلکل حرام بلکل ناجائز کوئی گنجائش نہیں رہی یہ بات رات کے وقت میں جب روزہ کا وقت نہیں رہتا ہے جب آدمی روزہ سے نہیں رہتا ہے رات میں کسی بھی وقت مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر کے پہلے پہلے تک جب بھی چاہے گا بیویے سے ہم بستری کر سکتا ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم بستری کر کے پھر صبح صادق کے بعد جا کر گسل کیا کرتے تھے اس سے ایک اور بات معلوم ہوں رات میں تو ہم بستری بلا کراہت جائز ہے ہاں بہتر ہے ہم بستری کے بعد فوراں گسل کر لیا جائے اگر وہ کسی وجہ سے میاں بیوی کوئی جو ہے گسل نہیں کرتے ہیں وہیسے ہی رہتے ہیں سہری کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد روزہ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد بعد میں جا کر گسل کرتے ہیں یعنی روزہ کا ٹائم شروع ہو گیا اس کے بعد جا کر یہ گسل کر رہے ہیں تب بھی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بہتر بات تھی کہ پہلے گسل کر لیتے لیکن اگر نہیں بھی کریں گے تب بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اور لیکن اتنا خیال رکھنا ہے فجر کی نماز نہیں چھوٹے فجر کی نماز اگر چھوٹ جائے گی تو پھر نماز چھوڑنے کا گناہ وغیرہ یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن تب بھی روزہ ہو جائے گا اسی لئے یہ مسئلہ بہت ضروری تھا اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین